یاد رکھیے گا اس سلام میں بارہ فراد ایسے ہیں جن کو قرآن یا حدیث نے بسے درار قرار دیا ہے جس میں سے چار مرد ہیں آٹھ عورتیں چار مردوں میں جو احباب آتے ہیں ان میں جو فرز قرآن و حدیث سے ملتی ہیں نمبر ایک شہد نمبر دو باب نمبر دید دادا نمبر چار اخیافی بھائی مار شریف بھائی یہ چار افراد ایسے ہیں جن کا یا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے یا حدیث مبارکہ میں بیٹا سیرے سے ہی ہے اس کے بعد آٹھ عورتیں بیٹا کہاں مراتا ہے وہ ایک شانہ بتاتا ہوں آٹھ عورتیں جن میں ماں ہے بیٹی ہے سگی بہن ہے آعزاتی بہن ہے اخیافی بہن آلاتی باپ شریف آیافی ماں شریف یہ بہن ہے اوتی ہے دادی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور عورت جو اس میں آتی ہے اس کا تذکرہ موجود ہے اسی طرح آٹھ خواہ دیئے اب اگر عورت یہ کہے کہ ہمیں سلام نے دیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث مبارکہ میں آٹھ عورتوں کا تذکرہ ہے جن کو جائداد میں سے حصہ ملتا ہے اور سب کی سب بہنے بھی شامل ہیں بیٹی شامل کر دی گئی اسی طرح دادی رہی تو یہ ساری کی ساری صورتیں اسلام نے بیان فرمائی ان میں جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور حصہ بیان کرتے وقت سب سے پہلے قرآن نے جس کو حصہ دیا ہے اب اب اس وقت اسے بیٹی کہا جاتا ہے آپ آئے مبارکہ سنیئے گا شروع ہی میں اللہ رب العزت نے بیٹی کا حصہ بیان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نیسا آئے مبارکہ بارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو بہاری اولاد کے بارے میں پھر فرمائے بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر یہاں دو بیٹیوں کا تذکرہ ہے اصل میں یہاں حصہ بیان ہو رہا ہے بیٹی کا بیٹے کا نہیں بیٹے کو اس وجہ سے تذکرہ کیا گیا کیونکہ یہاں بیٹی کو بنایا جائے گا اصابہ کیا بنایا جائے گا اصابہ اس وجہ سے بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہاں بیٹی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے اور پھر آگے فرمایا فَإِلْكُنَّ نِسَاءً فَوْقَتْنَ تَيْهِ فَرَهُنَّ نُسَاءً مَا تَرَكْ دو بیٹیوں کے برابر پھر اگر نیری لڑکیاں ہو اگرچہ دو سے اوپر ہو تو ان کو ترکے کا دو تہائی مل جائے گا ان کو ترکے کا دو تہائی مل جائے گا اب تیسرا ہوتا ہے وَإِيَا كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَحَنِّسْكُ اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہو اس کا یعنی جائداد میں آدھا حصہ بیٹی کا ہو جائے گا اگر صرف ایک بیٹی ہو یہاں تین حصے بیان کیے گئے پہلا حصہ جو اس کا بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ والا بان بائٹ ٹو دوسرا حصہ جو بیٹی کا بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ والا تیسرے حصے میں بیٹی بنتی ہے آسابہ یہ تین حصے ہیں جو شریعت نے بیان کی اب پہلے حصے میں ہم اندازہ تک رکھ لیتے ہیں ایک لاکھ کی جائداد ہے ایک لاکھ کی جائداد ہے اس میں ایک ہی بیٹی ہے میت نے جو چھوڑا ایک بیٹی کو چھوڑا اور ساتھ باپ کو چھوڑ گیا پھر بیٹی کو کتنا حصہ ہے شریعت یہ کہتی ہے جو بیٹی کے حصے جب بنے گے تو بیٹی کو بلے گا یہ حصہ ایک بیٹی ہے تو یہ حصہ بلے گا بیٹی کے ساتھ بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو بیٹی کو جب یہ حصہ بنے گا تو جب ایک لاکھ کی ہم تقسیم کریں گے تو بیٹی کے پاس جائے گا کیا پچاس ہزار صرف بیٹی ہی پچاس ہزار لے جائے گی بیٹی اگر اس کے ساتھ باپ آ گیا تو جو باقی بچے گا وہ سب کا سب باپ لے جائے گا وہ سارے کا سارا باپ لے جائے گا آپ کو وہ سارے کا سارا باپ اگر باپ ہے تو دا دادا دادا نہیں تو پھر سگا بھائی سگا بھائی نہیں اس کی اولاد اس کی اولاد نہیں تو اس کا پوتا اس کا پوتا نہیں پھر جا کے چچا آئے گا اس کو کہتے ہیں اسواب اسواب میں جس کو حصہ بلتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو حصہ بچتا ہے وہ اسواب میں چلا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے بیٹا پھر اس کا باپ پھر اس کا سگا بھائی پھر اس کا چاچا یہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے اگر مال باپ جائے تو سب سے پہلے باپ پھر باپ جائے تو پہلے بیٹا پھر باپ جائے تو باپ پھر باپ جائے تو سگا بھائی پھر باپ جائے تو چاچا یہ ایسے آگے حصہ چلتا جاتا ہے لیکن بیٹی کے حصے پر فوکس کیا جائے تو اب اب اسی وقت پہلا حصہ جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا بلخصوص قرآن کی نصب مارد ہے تو اس میں بیٹی کا حصہ کتنا بنے گا پچاس ہزار اگر ایک لاکھ ہو تو اور اگر دو بیٹیاں ہو جائیں تو پھر دو بیٹیوں میں اسی طرح تقسیم ہو جائے گا اگر دو بیٹیاں ہو مثال کے طور پر دو بیٹیاں یہاں پر آگئی اور ساتھ اس کے ہم باپ کو شامل کر لیتے ہیں اب دو بیٹیوں کا حصہ ہو جائے گا دو پائے تھری دو پائے تھری یہ حصہ بیٹیوں کا ہو جائے گا اب اگر کسی طرح اسے حصے کو نکالا جائے لانگ میں سے تو یہ اب ملتا ہے سکسی سکس ٹاوڈل سکس ہنڈر سکسی سکس یہ حصہ ان بیٹیوں کو چلا جائے گا اس کے پاس اس کو دو سے تقسیم کر لیا جائے گا ایک بیٹی کا حصہ نکل آئے گا باقی حصہ کس کے پاس جائے گا باقی جو بچے گا وہ باق کی طرف منتقل ہو جائے گا وہ باق کی طرف منتقل ہو جائے گا باق اس میں حصہ دار ہے اب یہ دوسرا حصہ ہے جو بیٹیوں کو ملتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہاں اگر ساتھ بیٹا شامل ہو جائے پھر آتا ہے آسوا باق یہ تیسرا حصہ اس کو کہتا ہے آسوا باق اب بیشی آگئی ایک ساتھ بیٹا شامل ہو گیا اب بیٹا اور بیٹی آپس میں دونوں جیسے ہی شامل ہو گئے تو یہ آپس میں بان جائے گے آسوا باق یہاں حکم شریعت کریے ہے کہ بیٹے کو حصہ ملے گا دو بیٹیوں کے براب بیٹے کو حصہ ملے گا دو بیٹی اب بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا ایک یہ بیٹی کو جائے گا باقی جو بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹا لے جائے باقی جو بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹا لے جائے گا بیٹے کو خود شریعت جب دو حصہ دیتی ہے تو باق تو کیا پڑی ہوئی ہے یہ زیادہ دینے کی باق یا اللہ عز وجل سے زیادہ رہیم ہے اللہ عز وجل سے زیادہ کریم ہے اللہ عز وجل سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ عز وجل کو زیادہ پہچانتے ہیں یا اللہ عز وجل نے پہلے سے ہی اگر اس بیٹے کو کچھ بھی نہ دیا ہو پھر اگر آپ کو رفی کرتے ہیں یا پہلے سے ملا ہوا ہے آپ کو بیٹے کو کتنا ملا یہ ملا ہے بیٹے یہ ہو گیا گبر اب بیٹے کو شریعت میں پہلے سے قبل دیا ہوا ہے اب یہاں پر کین اسے بیان ہوئے بیٹی کے اور یاد رکھئے گا کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں کسی کی وجہ سے یعنی بیٹا ہو تو کاف محروم باپ ہو تو دادا محروم یعنی اگر کوئی طریبے والے ایسی طرح بیٹا ہو تو پوتا محروم باپ ہو تو دادا محروم اگر قریبی رشتے دار ہو تو دور والا محروم ہو جاتا ہے اگر قریبی رشتے دار ہو تو دور والا محروم لیکن کوئی ایک صورت ایسی نہیں کہ جہاں بیٹی محروم ہوتی ہو کوئی ایسی صورت میں پچھلی صورتیں اگر شریعت نے بیان کی اگر کوئی غلاسم ہو جائے یعنی غلام ہو جائے وہ غلام علی صورت نہیں تو اس نے شریعت یہ کہتی تھی یہ جہداز سے ختم ہو گیا نمبر دو اگر کوئی وارس اپنے مورس کو قتل ہی کر دے یعنی بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دے اب بیٹا وارس ہے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اب بیٹا براستہ سے محروم ہو جائے کیونکہ اس نے مورس کوئی قتل کر دیا قتل اس وجہ سے کیا کہ مجھے مان ملے کا جائداز نہیں مل جائے ٹھیک ہے اب شریعت کہتی ہے کہ بیٹے کو ایک ہپائی بھی نہیں ملے اب تیسرا دین بدل جائے بیٹا ہو دین بدل گیا اب دین بدلا تو بیٹے کو ایک ہپائی بھی نہیں ملے گی ہاں ہم کسی کو آکھ نہیں کر سکتے یعنی اولاد والدین کہہ دیتے ہیں وہ بیٹے تو پھر اکیانا نہیں ملے جاتے ہیں تمہیں اپنی جائداد تو آکھ بیتا تو سوالی آکھ 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 اگر میں سے کوئی آکھ نہیں ہوتا ہے یہ ویسے ہی اپنی ملوانیاں ہیں کوئی آکھ نہیں ہوتا ہے ایک یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیئے دیئے یہاں پاری اگر آپ کسی کو کچھ بھی تیرا چاہے باوزی بکا تو سب سے پہلے ان رشتہ داروں کا خیار رکھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی معلومتہ آ گیا ہے مثال کے طور پر بھائی ہے باپ ہوت ہو گیا تو وہ باپ کا بیٹا ہے سات بیٹیاں وہ اس کی بہنے ہوئی اب وہ باپ ہوت ہوا اس کے طرقے میں جو کچھ بھی ہے وہ فورا تقسیم کرنا پڑے گا فورا تقسیم کرنا پڑے گا اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اپنی بہن کو یعنی اس کی تو بہن ہی لگی نا لیکن باپ کی کیا لگی بیٹی باپ ہوت ہو گیا ہے نا تو باپ کی بیٹی ہے اب وہ باپ کی اگر ایک بیٹی ہے تو کتنا حصہ آئے گا جائداز میں سے آدھا اور اگر دو بیٹی ہیں تو کتنا حصہ دو بٹا تی اور اگر بیٹا ساتھ شامل ہے بہت سو با منے گا اب اگر بھائی ہے بھائی کے پاس ماشاء اللہ بھائی کے پاس ہی آنا تھا یعنی اس کے بیٹے کے پاس ہی آنا تھا بیٹے نے آکے تقصیص کرنا تھا بیٹا یہ کہتا ہے کہ بہن میں تُو لے نا میں اس طرح کرنا نا تیرے وہ حج کر آ دینا باہی تُو ہوندہ کون نے تُو حج کر آنا ہے کون ہے بھائی تُو کون ہو یعنی تُو سی کیا کہنا چاہتے ہو حج آپ کیسے دے دو وہ عورت ہے اس کی جائداز میں سے اس کا حصہ اس کے باپ کی طرف آ رہا ہے آپ تو کیا پڑی ہوئی ہے حج کروانے کی یا آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے عمرہ کروانے کی یا آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے اس طرح کے کچھ کام کرنے کی آپ جتنی رقم ہے اس کے ہاتھ میں رکھو چاہے عمرہ کرے چاہے حج کرے چاہے باشن بشیدے چاہے کچھ ملے آپ اس کے اندر رکھ دو تاکہ آپ بریوزیبہ ہو جاؤ تو اس وجہ سے اس طرح کی سوچو بچار جو یہ احباب پر رکھتے ہیں اب آپ زباکار وہ قرآن پاک کے صحیح حکم کے خلاف کرتے ہیں اب یہ دیا حصہ کس نے ہے بولیے اور بیان ہے قرآن پاک اللہ سچا اللہ کا قرآن سچا اور یہ جو کلامِ الٰہی ہیں خاص کلامِ الٰہی یہ مسئلہ سمات فروایئے گا خاص کلامِ الٰہی یہ نہیں یہ صفحہ نہیں یہ جلد نہیں اس کی باپی دارہ یہ صفحہ اور جلد ہو یہ مخلوق ہے خاص کلامِ الٰہی جو کلامِ الٰہی کے الفاظ ہیں یہ سرکائے ودینہ سے بھی افضل ہیں یہ آقا علیہ السلام سے بھی افضل ہے افضل اور اعلیٰ ہے سرکار سے بھی اعلیٰ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ مخلوق نہیں ہے یہ خالق کی صفت ہے اور جو خالق کی صفت اعلیٰ ہے وہ خالق کے ساتھ منصوب مولے کی وجہ سے وہ سرکار سے بھی افضل ہے بولا کہ یہ جو الفاظ ہے یہ سرکار سے بھی افضل ہے اور اتنے افضل الفاظ میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ بیٹی کے تین عصے ہیں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے بیٹی کے تین عصے ہیں لہٰذا اب یہ براست بنتی کا یہ بھی سماعت فرما دیتی کوئی یہ کہے رہا کہ باپ نے تیری شادی دیرنا پیسہ لائے تو نہ لائے پاہ ہی تیرے شادی تھی ملا ہے بیٹے کی جب شادی لیتی تو بیٹے کو کہا لکھندا دوڑ لہذا خبردار مدر ایک پائی نہیں دیتی تیری شادی ایسے کیا تھا نہیں کیا باپ باپ نے بیٹے کی شادی پر بھی لگایا باپ نے بیٹی کی شادی پر بھی لگایا لیکن باپ کی مجودہی میں جو باپ نے لگایا ہے وہ مراست ہے وہی ہے مراست تو تب مجھلی ہے جب باپ خود ہو جائے تب بنی ہے مراست اب جیسے ہی مراست بنی باپ نے اپنی زندگی میں جو کسی پر لگایا تھا وہ اس کا رائٹ تھا وہ اس نے لگا دیا اب جیسے ہی باپ کا قصار ہوا باپ نے شریف لے گیا اب ہوئی مراست اب فورا مراست کے آقا آج جائے اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ باپ نے تجھے یہ دیا تھا باپ نے تجھے یہ چاہتا ہے اسے دینا چاہتا ہے بیٹے کو بیٹی کو پھر کیا کرے شریعت کہتی ہے پھر وہ برابر برابر تقسیم کرے یعنی اگر بیٹی کو پچاس ہزار دیتا ہے تو بیٹے کو پچاس ہزار دیتا ہے تو بیٹی کو پچاس ہزار سرکان مزید آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا نواند رشیر رضی اللہ تعالی صحابیہ رسول ان کی دو جو جائیں ایک جو جائیں چاہا کہ میرے بیٹے کو میرے شوہر کی طرف سے کچھ مار مل جائے تو یہ مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں لے گئے حضرت نواند کہ میری دو بیویہ ہیں ایک بیوی کے بچے کو میں خرانی شہر دینا چاہتا ہوں تو یا رسول اللہ اجازت دیجئے آقا علیہ وسلم نے فرما اس کیا دوسری بیوی کا بھی کوئی ہے کہا ہے ہے کہا اس کو بھی کچھ دیا ہے کہا نہیں دیا تو سرکار نے فرما اس ظلم میں میں شریق نہیں ہونا چاہتا اس ظلم میں میں شریق اس ظلم میں میں شریق نہیں ہونا چاہتا سرکار مدینہ نے اسے بیز دیا اس نے کیا کہ پھر اس نے برابر برابر تقسیم کیا اور یہاں بات یاد رکھئے گا اگر آپ نے بیٹی کا حصہ کاٹا تو اب آپ نے بکار بروزے پیامت اگر بیٹی نے ہی دنے بعد سے پکڑ دیا چھڑا سکتا ہے کوئی بتائے نہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ دروائے سنا دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں جب یہی جس کا آپ نے حق کاٹا ہوگا اسی طرح تو جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا حق کیوں آیا تو نے تو فرانی کا حق کاٹا ہے اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا پہلے اس کا حق لے گیا یا والدارہ کا لے کر آتا ہوں کدھر ہے کہ آج جہنم میں پڑا ہوا جا لے گیا پھر جنت میں مہجو ہوگا تو کہتے ہیں اسے جہنم میں وہ دھوڑے گا جہنم کی طرف جیسے ہی جہنم میں گرے گا کبھی بھی باہر نہیں آسکے نہ وہ حق ملے گا نہ وہ باہر آئے گا ایک روایت میں میں نے فتر اس کا مشاہ دکھی کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں اترے گا کتنے ہزار سالوں کے بعد ٹھیک ہے وہ جو کاغل وغیرہ جو اس کا حق پکڑے گا اپنے جسم پر لا دے گا اور جہنم کے اوپر آئے گا جیسے ہی اوپر پہنچے گا فرشتے دوبارہ دھکا دے گا تو یہ ہونے والا تو لہذا آپ اپنے جب کا بیٹیوں کے حوالے سے جو ان کے حصے بنتے ہیں براہ کرم اس پر توجہ دیجئے اسی میں آپ ہی کا بلا ہے اگر نہیں دے گے قیامت والے دین دینا پڑے گا یہ آپ بول جائے کہ قیامت والے دین اسی بلکل بکشے بکشائے ہو جاں گے کوئی بکشن بکشان والا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جس کا حصہ روکا ہوگا پل سراد کے پل پر روکے گا پل سراد کے پل پر جو بار سے زیادہ بری تلوار کی زیادہ دار سے زیادہ تیر ہے اور اب اب اسی بکار اس پر چل کے جانا ہے ادھر کوئی روک لے تاندازہ لگو بھرے کی کیا بیٹی ہی آکے روک لے بیٹی آکے کہتے ہیں بیٹی آکے کہتے ہیں بیٹی آکے روک لے کہ میرا یہ تیرے پاس یہ حصہ تھا دیا کے ہوئے اس وجہ سے اب 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 اسی بکار یہ دنیا ہے دنیا کا معلوم مطا آپ کے بڑے عباو اجداد چلے پانسو سے زیاد مجھے بزرگ بتایا کرتے تھے ان کے بعد پورا نقشہ موجود تھا حاجی ایوب صاحب انگریزوں والا نقشہ انہوں نے رکھا ہے آج بھی ان کے گھر میں موجود وہ بتایا کرتے تھے کہ تقریباً پانچ صدیہ ہو گئی ہیں اس وراش کو تو ہمارے عباو اجداد جو سرمان سے عثمان سے یہ سنسلہ چلا ان کے دو بیٹے پھر وہ سارے کا سارا اس کے اوپر لکھا ہوا دیکھن اب آپ بیسی مقار کون رہا کون نہیں رہا آپ کے اپنے عباو اجداد ہماری پہلی سب پوری بزرگوں کی چلی گئی ہیں ایک ایک بزرگ کا اگر نہ ملوں آپ کو بلکل آپ اس سے بہتر جانتے ہیں پوری سب پھر بزرگوں کی ہماری خاص طور پر جو میرے اردہ دائمائیں کھڑے ہوتے تھے سارے بزرگ سے علی جا چکے سارے بزرگ صرف یہ بزرگ ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے تو وہ حاضی احمد صاحب ہو گئے حاضی حبیب صاحب ہو گئے تو یہ بزرگ ابھی ہے تو باقی تو آپ کی عمریں ان سے کام کی ہیں تو لہذا آپ کی بارگاہیں بنا میں یہ گزارش ہے بابی جبکہ اگر بیٹیوں کے حوالے سے کوئی حصہ بنتا ہے وہ بھی دیں اگر بہنوں کے حوالے سے حصہ بنتا ہے وہ بھی دیں سارے بہنوں کے لئے